میری جو یہ صرف میڈیا ٹاک اس لیے ہے میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ اگر جلدی سے جلدی صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ مجھے اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے پرسنلی اس وقت کیونکہ ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ جیسے جیسے یہ ملک اس طرف لے کے جا رہا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں ملک سنبھالا نہیں جا رہا ہمارا تو گراف اوپر جا رہا ہے لیکن ملک نیچے جا رہا ہے اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی یہ اس کی ایکانومی اب سٹیبلائز نہیں ہونے لگی ہماری جو ایکانومی ہے جو ہماری معاشت ہے یہ اب نیچے جائے گی اور نظر آ رہا ہے کہ مارکٹ کو کوئی اب اعتماد ہی نہیں ہے نہ اندر مارکٹ کو اعتماد ہے نہ باہر اس لیے میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی الیکشن کروائیں پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے جس دلدل میں بڑی تیزی سے یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں دھکیل رہی ہے سازش تو انہوں نے کر دی اپنے کرپشن کیسز کے اوپر تو انہوں نے آتے ساتھ ہی فیصلے کروا لیے اب روزان شگر مل ان کی اس کے تو کیس فوری لگا ہوا ہے کہ جی اس کا کیس ختم کرو ایف آئے کا جو شباز شریف اور بیٹوں کا سولہ عرب کا کیس تھا وہ بھی چار گواہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں مقصود چپڑاسی بھی چلا گیا ہے جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر زبان وہ بھی نہیں ہے وہ تو ہو رہا ہے سارا کچھ ملک کو یہ نیکچے لے کے جا رہے ہیں تو آج میں اپنی ساری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ اس ملک کو اگر ہم نے مزید اس دلدل سے نکالنا ہے اس طرح کی مہنگائی سے بچانا ہے جس طرف جا رہی ہے چیزیں مہنگی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ابھی بجلی اور مہنگی ہونے والی ہے ان کی رپورٹ پہ ہے ہم نے اپنے ملک کو انتشار سے بچانا ہے فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشن اناؤنس کیے جائیں جتنی یہ دیر کرتے جائیں گے بران بڑھتا جائے گا اور پھر سے مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ وقت آجے کہ سب کے ہاتھ سے یہ نکل جائے جب یہ خوف آ رہا ہے کہ یہ حکومت کے پاس اب کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس اس معیشت کو گرنے سے روکنے کا اور مجھے جو دوسرا خوف آ رہا ہے کہ یہ جتنی دیر تک یہ اب اس طرح کا سیاسی استقام نہیں آئے گا یعنی جو پولٹیکلی پولٹیکل سٹیبیلٹی جب تک وہ یہ نہیں آئے گی مجھے اب یہ خوف ہے کہ یہ معیشت کسی صورت اب استقام پر نہیں پہنچ سکتا کوئی نہیں پہنچا سکتا جو اس وقت حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس کی کریڈیبلٹی نہ پاکستان کے اندر رہی ہے نہ باہر رہی ہے ان کی خاص طور پر جو پاکستان کی فانانشل مارکٹس ہیں ان کے اندر کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی ہے انہوں نے جو ساری قوم کو کہا تھا کہ جیسے ہی آئی ایم ایف کا فیصلہ ہو جائے گا تو ایک دم ایکانومی سٹیبلائز ہو جائے گی روپیہ بھی گرنے سے رک جائے گا بلکہ روپیہ مضبوط ہوتا جائے گا ساروی قوم کے سامنے آج حالات ہیں آج اگر الیکشنز ڈلے کرتے جائیں کہیں کہ جی ہم کوئی بہنہ مار دیں کہ یہ ہے وہ ہے سلاب ہے الیکشن نہیں ہو سکتا جو بھی آپ جو بہنہ مارے صرف اور صرف پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہے الیکشنز ابھی نہیں ہو رہے تو میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں یہ میں دعویٰ کرتا ہوں ستر سال میری عمر ہونے والی ہے انشاءاللہ اگل امین ہے میں یہ دعویٰ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولٹیکل پارٹی کی وہ مقبولیت نہیں تھی جو آج تحریک انصاف کی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ سارے پاکستان کے اندر اگر ایک فیڈرل پارٹی ہے جو سارے پاکستان کو اب اکٹھا رکھ سکتی ہے وہ تحریک انصاف ہے پوری حرب استعمال کیے جا رہے ہیں یہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو اس ملک کے بڑے بڑے مجرم اوپر بیٹھے ہوئے ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت کے اوپر ہے پرائی منسٹر کو سزا ہونے والی تھی یہ ایف آئی اے کیس کے اوپر یہ وہ لوگ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان ساروں کو اب سمجھ آگئی ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کی مقبولیت اب اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے لہٰذا یہ کر کے رہے ہیں کہ بجائے ملک کا سوچنے کے سوائے اپنے کرپشن کیسز خارج کروانے کے لیے اور ساروں نے مل کے وہ جو گیارہ سو عرب روپیہ انہوں نے جو ایمنمنٹ کی ہے نیپ پہ سوائے اس کی فگر کرنے کی ان کے پاس کوئی حال نہیں ہے پاکستان کی یہ معیشت کو اور ملک کو صدارنے کا یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں بہت بڑا مشکل پاکستان ملا ہمیں تو پتہ نہیں بارودی سرنگیں مل گئیں شباز شریف جس کو بہت شوق تھا پرائی منسٹر بننے کا اور کئی ایسے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے بعد دوسرا آدمی شباز شریف آئے گا ایک دم سارا ملک ٹھیک کر دے گا وہ سارے سب کو آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس ملک میں طاقتور لوگ ہیں میں نے ان کو واضح طور پر یہ بتایا تھا کہ یہ ہم بڑی مشکل سے ہم نے اپنی معیشت کو سبھالا ہوا ہے اگر اس ملک میں سیاسی استقام نہ رہا اگر آپ نے یہ پولٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن ہونے دی کیونکہ پاور تو جس کے پاس ہے وہ روک سکتے تھے یہ جو سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف میں نے تب کہا اور میں نے شوقت ترین کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ ایک دفعہ ہماری سیاسی استقام نہ رہا اور پولٹیکل انسٹیبلیٹی آ رہی ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا ہماری معیشت پہ معیشت جو ہوتی ہے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کی سیاسی استقام کے ساتھ جیسے ہی آپ کا سیاسی استقام بکرتا ہے معیشت بھی بکرتی ہے لوگوں کا کانفیڈنس جلا جاتا ہے میں آخر میں میں یہ آخر میں صرف ایک چیز سے ختم کرتا ہوں کے بجائے اس کے کہ ہم سبر سے یہ ساری جس طرح کے ہمیں دوار سے لگایا جا رہا ہے کیسز کی بارش ہوئی ہوئی ہے کبھی دہشتگردی کا کیس اور کبھی کوئی کیس اور ہر دوسرے دن کوئی ایف آئی آر اور جو ہمارے لوگوں کے اوپر دبایا جا رہا ہے میڈیا ہاؤسز میڈیا کے اندر جو جو صحافی جو لگتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کرے ہیں ان کو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس سے ملک نہیں صدرنے لگا اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ فیشس ٹیکٹکس سے یہ کسی طرح یہ زیادہ دیر ٹھہر جائیں گے یہ ملک کوئی نقصان پہچا رہے ہیں کوئی نہیں روک سکتا اس ملک میں انتشار کو اگر اسی طرح یہ چلتے رہے جس طرح دوار میں دوار کے لگایا جا رہا ہے میں آج صرف اس چیز پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ زیادہ تیرہ ہمارا صبر نہیں رہے گا اگر یہ اسی طرح چلتے رہے اور ملک کو اسی طرح نیچے لے جاتے رہے تو ہمیں پھر ایک کال دینی پڑے گی اپنی عوام کو پاکستان پائنز آباد ہمیں پھر ایک کال دینی پڑے گی اپنی عوام کو پاکستان پاکستان